آگے سبق دیکھئے ہر کا حمزہ وصل آوردن بایستے حمزہ مضموم آرند زیرہ کے عین کلمہ مضموم است اچھا بھئی رما یرمی کی صرف صغیر انہوں نے ذکر کی اور پھر اس کے بعد صرف کبیر ذکر کی ماضی معروف ماضی مجھول مزار معروف مزار مجھول اور اسی طرح اللہ میں تاقید کے ساتھ اور لن ناسبہ اور لم جازمہ کے ساتھ اس کی گردانیں گزر گئیں اور ان کی اعلالات بھی بیان ہو گئے اب عمر کا ذکر آیا بھئی عمر تو عمر کی گردان اس کی کیا ہے ارمی ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا اور پھر آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں در سیغہ واحد مذکر حاضر کہ واحد مذکر حاضر کا جو سیغہ ہے یعنی پہلا سیغہ ارمی یہ کس سے بنا ہے ترمی مخاطب کے سیغے سے مزار مخاطب کا سیغہ ترمی پھر عمر کس طرح بناتے ہیں کہ علامت مزار گراتے ہیں اور آخر میں جزم دیتے ہیں اور اگر آخر میں کوئی حرف علت ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں تو ترمی کے شروع سے تا گرا دی آگے را ساکن تھی اس لئے شروع میں حمزہ وصل مقصور لے آئے کیونکہ آگے میم جو ہے یعنی عائن کلمہ جو ہے وہ مقصور ہے اور آخر سے یا حرف علت جو ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا اے رمی تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں در سیغہ واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر کے سیغے میں یا بسبب وقف افتادہ یا جو ہے وہ وقف کی وجہ سے گر گئی ودیگر سیغہ از مذارے حسب دستور ساختان اور باقی سیغے جو ہیں وہ مذارے سے حسب دستور ضابطے کے مطابق دستور کہتے ہیں ضابطے کو اور قانون کو حسب دستور ضابطے کے مطابق قانون کے مطابق ساختاند بنائے ہیں باقی سیغے مذارے سے ضابطے کے مطابق بنائے گئے ہیں مذارے سے کس طرح عمر بناتے ہیں ابھی ذکر ہوا کہ شروع میں کیا کرتے ہیں علامت مزارے گرا دیتے ہیں اور آخر میں جزم دیتے ہیں اور نونِ عرابی اگر ہو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر کوئی حرف علت آخر میں ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے چنانچہ اسی لیے ارمیم کے آخر سے یا گر گئی اگلا سیغہ کیسے بنا ارمیاں کس سے بنا ہے ترمیانی پھر آخر سے نونِ عرابی گر گیا اور شروع میں تا گرا کر حمزہ وصل مقصور لے آئے تو کیا بن گیا ارمیاں اگلا سیغہ کیا ہے ارمو یہ کس سے بنا ہے ترمونہ سے تو اسی طرح آخر سے نونِ عرابی گرایا اور شروع میں تا گرا کر حمزہ وصل مقصور لے آئے تو کیا بن گیا ارمو اگلا سیغہ کیا ارمی یہ کس سے بنا ہے ترمینہ ترمینہ کے شروع سے تا گرائی آخر سے نون گرا دیا اور شروع میں حمزہ وصل مقصور لے آئے تو کیا بن گیا ایرمین اور اگلا سیغہ کیا ایرمیا وہ بھی اسی طرح ترمیانی سے بنا اس سے اگلا سیغہ کیا ایرمین یہ کس سے بنا ہے ترمین شروع میں سے تعلامت مزارک گرا دی اور حمزہ وصل مقصور لے آئے اور آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ آخر میں جو نون ہے وہ نونے اعرابی نہیں ہے بلکہ وہ جمع معنیس کی ضمیر ہے تو یہ سیغہ مزارے کا یہ سیغہ آپ نے پڑا ہے یہ مبنی ہے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو آخر برقرار رہا تو کیا بن گیا ایرمین سورت سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ودردیگر سیغہ از مزارے حسب دستور سافتان اور دوسرے سیغے جو ہیں وہ مزارے سے زابطے کے مطابق بنائے ہیں سوال اچھا یہاں آپ سوال کر رہے ہیں بھئی پہلے سمجھ لیں آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایرمو عمر آپ نے کس سے بنایا ترمونہ سے اور ترمونہ سے عمر کیسے بناتے ہیں آخر سے انہوں نے اعرابی گرا دیا اور شروع سے تا گرا کر حمزہ وصل لاتے ہیں اور حمزہ وصل میں پھر عین کو دیکھتے ہیں عین پر اگر زمہ ہو تو حمزہ وصل مضموم لاتے ہیں اور ترمونہ اس میں بھی میم پر کیا ہے زمہ تو لہٰذا یہاں شروع میں حمزہ وصل مضموم لانا چاہیے ارمو یوں کہنا چاہیے لیکن آپ نے کیا ذکر کیا ایرمو حمزہ وصل مقصور لائے تو اس کی کیا وجہ ہے حمزہ وصل کو تو مقصور لانا چاہیے تھا اعتراض سمجھ میں آیا کہ حمزہ وصل کس کو دیکھ کر لاتے ہیں عین کو عین پر کسرہ ہو یا فتحہ ہو تو حمزہ وصل مقصور لاتے ہیں ازرب افتح دیکھا عین پر فتحہ ہو یا کسرہ تو حمزہ وصل مقصور لاتے ہیں اور اگر عین پر زمہ ہو تو پھر حمزہ وصل مضموم لاتے ہیں جیسے انصر تو ترمونہ سے کیا بننا چاہیے اورمو آپ نے کیا بنایا اے رمو حمزہ وصل مقصور لائے اس کی کیا وجہ تو بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی اس وقت اگرچہ میم پر زمہ ہے یعنی عین پر زمہ لیکن اصل میں یہاں عین پر کسرہ ہے کیونکہ یہ باب زاربہ سے ہے اور باب زاربہ کے اندر مزارے کے اندر عین پر کیا آتا ہے کسرہ یا ذریبو دیکھا را کے نیچے کیا ہے کسرہ تو یہ ترمونہ اصل میں کیا تھا ترمیونہ دیکھا میم کے نیچے اصل میں کسرہ ہے بھئی پھر کیا کیا دسویں ذابطہ لگا میم کا کسرہ گرایا اور یع کا زمہ میم کو دے دیا اور پھر میم کے زمہ کی وجہ سے یع کو کس سے بدل دیا واؤ سے تو دو واؤ جمع ہوئے ایک کو گرا دیا تو کیا بن گیا ترمونہ تو اس وقت تو میم مضموم ہے لیکن اصل میں کیا تھا مقصور اور حمزہ وصل میں اصل کو دیکھا جاتا ہے اصل کے اعتبار سے میم مقصور تھا لہذا حمزہ وصل بھی کیا لائے مقصور لائے دیکھئے کتاب پر سوال جب ارمو کو ترمونہ سے بناتے ہیں تو بعد حصف علامت مزارے علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد بسبب سکون ما بعد اس کے ما بعد کے ساکن ہونے کی وجہ سے بھئے حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں کہ جب آپ علامت مزارے کو حضف کریں تو اس کے ما بعد کو دیکھیں اگر وہ متحرک ہے پھر تو حمزہ وصل لانے کی ضرورات نہیں اور اگر وہ ساکن ہے تو پھر کیا کریں گے جیسے تذریبو سے کیا بنا تا کو حضف کیا تو آگے زواد کیا ہے ساکن ہے اور عربی میں تو ابتداء بھی ساکن نہیں ہو سکتی تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل لیکن اگر علامت مزارے کو حضف کریں اور اگلا حرف متحرک ہو پھر شروع میں حمزہ وصل نہیں لاتے جیسے تتقبلو کیا ہے مثلا کوئی بھی باب لے آو تتقبلو شروع سے تا کو گرایا اگلی تا پر کیا ہے فتحہ ہے وہ ساکن نہیں ہے متحرک ہے لہٰذا حمزہ وصل نہیں لائیں گے اور عمر کیا بنے گا تقبل کیا بنے گا تقبل اور کوئی مثال لاؤ یا اور مثال لے لو جیسے تو کر ریمو اس سے عمر کیا بنے گا کر ریم دیکھا تا کو گرایا آگے کاف متحرک ہے تو شروع میں حمزہ وصل نہیں لائے بھئی تو یہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ علامت مزازہ حضف کرنے کے بعد آگے اگر ماں بعد ساکن ہو تو حمزہ وصل لاتے ہیں تو اس حمزہ وصل میں کس کو دیکھا جاتا ہے عین کو اور ترمونہ میں عین پر کیا ہے زمہ تو حمزہ وصل کون سا لانا چاہیے مضموم تو جواب آپ کو کیا دیا کہ حمزہ وصل میں اصل کو دیکھا جاتا ہے اور اصل میں یہ میم یعنی یہ جو عین کلمہ ہے یہ مقصور تھا جواب سمجھ میں آگیا دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں جب ارمو کو ترمونہ سے بناتے ہیں تو بعد حصف علامت مزارے علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد ترمونہ پر نظر رکھیں کس کو حضف کیا علامت مزارے اور وہ کیا ہے تا یہی ذکر کر رہے ہیں بعد حصف علامت مزارے علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد بسبب سکون مابعد آن اس کے مابعد کے ساکن ہونے کی وجہ سے مابعد کے ساکن ہونے کی وجہ سے ہر گاہ حمزہ وصل آوردن جب بھی حمزہ وصل لاتے ہیں بایستے حمزہ مضموم آرن چاہیے کہ حمزہ مضموم لائیں زیرہ کے عائن کلمہ مضموم است اس لیے کیونکہ عائن کلمہ مضموم ہے زیرہ کے اس لیے کہ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اور ہر گاہ جب بھی بایستے چاہیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جواب اگرچہ عائن کلمہ فی الحال در ترمونہ مضموم است کہ اگرچہ عائن کلمہ فی الحال جو ہے اس وقت جو ہے ترمونہ میں مضموم ہے لیکن در اصل مقصور است لیکن اصل میں مقصور ہے کہ اس کی اصل کیا تھی ترمیونہ تھی و حمزہ وصل باعتبار حرکت اصل میں آرند اور حمزہ وصل جو ہے اصلی حرکت کے اعتبار سے لاتے ہیں و بہمی جہت اور اسی وجہ سے و بہمی جہت اور اسی وجہ سے در ادعی ادعیہ ہے آپ کی کتابوں میں ادعیہ نہیں بھئی یہ زبر یا پر غلط لگی ہے ادعی کہ از تدعینا ساختہ شدہ کہ جو کہ تدعینا سے بنا ہے حمزہ وصل مضموم آوردند حمزہ وصل مضموم لائے ہیں اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل مضموم لائے ہیں دیکھو ذرا ادعی پر نظر رکھیں کس سے بنا تدعینا سے تو آخر سے نو نے اعرابی کو گرایا اور شروع سے تا کو گرایا اور پھر آگے دال ساکین ہے تو حمزہ وصل شروع میں لائے اور عین پر زیر ہے تو حمزہ وصل مقصور لانا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے ادعی لیکن آپ نے کیا پڑا ہے ادعی دعا یدعو سے کیوں وجہ یہ کہ عین اس وقت اگرچہ مقصور ہے لیکن اصل میں مضموم ہے تدعینا یہ اصل میں کیا تھا تدعووینا تدعووینا تنصورینا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اصل میں عین مضموم تھا اس لئے اس میں حمزہ وصل مضموم لائے ہیں یہاں تک بحث سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے امر غائب و متقلم معروف لیرمی لیرمی لیرمو لترمی لترمی لیرمین لیرمی لنرمی امر مجھول لیرمہ لیرمی بر قیاس لم یرمہ لم یرمی تا آخر بوداست کہتے ہیں امر مجھول جو ہے لیرمہ لیرمی بر قیاس لم یرمہ اور لم یرمی کے قیاس پر ہے تا آخر بوداست آخر تک اسی کے قیاس پر ہوا ہے یہ بھی آخر تک اسی کے قیاس پر ہوا ہے وہم چونی نہیں معروف اور اسی طرح نہیں معروف چون لا یرمی لا یرمیا تا آخر وہ بھی اسی طرح ہے آخر تک یعنی امر مجھول جو ہے اس کے آخر میں کیا آئے گا جزم تو آپ لم کے سیغوں کو دیکھ لیجئے لم کی وجہ سے جیسے یورما کے اندر جزم آیا تھا تو یہاں اسی طرح امر مجھول میں بھی ہے لم یورما اصل میں کیا تھا لم یورما پھر لم کی وجہ سے آخر سے علف گر گیا تو کیا بن گیا لم یورما اور اسی طرح لی یورما اصل میں کیا تھا لی یورما تو لام امر کی وجہ سے آخر سے علف کو گرا دیا تو کیا بن گیا لی یورما تو سارے سیغوں کو آپ اس کے اسی پر قیاس کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہم چونی نہیں معروف چون لا یرمی لا یرمیا تا آخر اور اسی طرح نہیں معروف ہے جیسے لا یرمی لا یرمی آخر تک ونہی مجھول اور نہیں مجھول چون لا یرمہ تا آخر لا یرمہ سے لے کر آخر تک نون سقیلہ و خفیفہ چون در امر و نہی در آیت حرف علت محضوف باز آمدہ مفتوح گرداد بھئی نون سقیلہ اور خفیفہ جب آتے ہیں اور ماں قبل میں جو حرف علت گرا ہوتا ہے امر اور نہی میں آخر سے حرف علت گرے گا یعنی ناقص میں ایرمی آخر سے کیا گر گئی یا ادعو آخر سے کیا گر گیا واؤ گر گیا لیکن جب اس کے ساتھ نون سقیلہ اور خفیفہ جوڑیں گے تو وہ حرف علت جو محضوف تھا دوبارہ آ جائے گا اور اس پر فتحہ پڑیں گے تو ادعو سے کیا بن جائے گا ادعو ونہ اور ایرمی سے کیا بن جائے گا ایرمی ینہ سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں نون سقیلہ و خفیفہ چون در امر اور نہی در آیت کہ نون سقیلہ اور خفیفہ جب امر اور نہی میں در آیت اس میں آ جاتا ہے حرف علت محضوف باز آمدہ تو حرف علت جو محضوف تھا وہ پھر واپس آ جاتا ہے مفتوح گردد اور مفتوح ہو جاتا ہے و در دیگر سیغ تغیر زائد اور دوسرے سیغوں کے اندر کوئی اور زائد تبدیلی آگے ایک دو لفظوں بعد آ رہا ہے ناشاود نہیں ہوتی اور سیغوں میں کوئی زائد تبدیلی نہیں ہوتی درمیان میں بتا دیا غیرہ ما فی صحیح علاوہ اس کے جو کس میں ہوتی ہے صحیح میں صحیح کے سیغوں میں جس طرح تبدیلی ہوتی تھی وہی تبدیلی یہاں بھی ہوگی اس کے علاوہ کوئی زائد تبدیلی ناقص ہونے کی وجہ سے ہو جائے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر دیکھئے عبارت کہتے ہیں وہ دردیگر سیغ تغیر زائد غیر ما فی صحیح ناشاود اور دوسرے سیغوں میں کوئی اور زائد تبدیلی علاوہ اس تبدیلی کے جو صحیح میں ہوئی تھی ناشاود نہیں ہوتی عمر حاضر معروف بانون سقیلہ ارمیان نا ارمیان نی ارمون نا تا آخر عمر حاضر کی گردان بانون سقیلہ کے ساتھ کیسے ہوگی ارمیان نا ارمیان نی ارمون نا ارمن نا ارمیان نی ارمیان نی ارمیان نی عمر غائب و متکلف معروف بانون سقیلہ لی ارمیان نا لی ارمیان نی تا آخر آخر تک مجھول بانون سقیلہ اچھا یہ کیسے ہوگی بھئی نو ارمیان نی ارمیان نی لی ارمیان نی ارمیان نی ارمیにな بات سمجھ میں آگئے مجہول بانون سقیلہ مجہول نون سقیلہ کے ساتھ لیورمیانہ تا آخر لیورمیانہ سے لے کر آخر تک بھئی عمر حاضر معروح بانون خفیفہ عمر حاضر معروح نون خفیفہ کے ساتھ عمر کے کتنے سیغوں میں نون خفیفہ آئے گا نون خفیفہ کتنے سیغوں میں نہیں آتا مزارے میں کتنے سیغوں میں آتا ہے آٹھ اور کتنے میں نہیں آتا چھے میں نہیں آتا وہ چھے کون سے ہیں چار تسنیہ کے ہیں اور دو جمع مہنس کے اور عمر حاضر کے چھے سیغیں ہیں اس میں سے دو تسنیہ کے ہیں اور ایک جمع مہنس کا ان تین میں نون خفیفہ نہیں آئے گا اور تین میں آئے گا وہی ذکر کر رہے ہیں عمر حاضر معروح بانون خفیفہ ارمیان ارمن ارمن دیکھو یہ تین سیغیں ہیں بھئی عمر غائب و متکلف معروح بانون خفیفہ لی ارمیان لی ارمن لی ترمیان لی ارمیان لی نرمیان امر مجھول بانون خفیفہ لی ارمیان لی ارمن لی ارمن لی ترمیان لی ارمیان لی نرمیان نہیں معروح بانون خفیفہ لا ارمن لی ارمن لی ارمن لی ارمن لی ارمن لی ارمیان لی نرمیان نہیں مجھول بھی کس کی طرح ہے امر مجھول کی طرح ہے بین ارمن حفیفہ کے ساتھ اس میں فاعل رامین رامیانی رامونہ رامیتن رامیتانی رامیاتن در غیر رامین کے یا ساکن شدہ با اجتماع ساکنین افتادہ ورامونہ کے حرکت یا بما قبل رفتہ یا وو شدہ حضف گشتہ بہیچ یک سیغہ اعلال نیست دو سیغوں میں اعلال ہوئے ہیں اس میں فاعل کے چھے سیغے ذکر کیے رامین رامیانی رامونہ رامیتن رامیتانی رامیاتن دو سیغوں میں کون کون سے ایک رامین اور ایک رامونہ ان دونوں میں یا حضف ہو گئی ان دونوں میں یا حضف ہو گئی باقی کسی سیغے میں کوئی اعلال نہیں رامیانی دیکھو بروزن ہے زاربانی آگے رامیتن بروزنے زاربتن رامیتانی بروزنے زاربتانی رامیاتن بروزنے زارباتن تو یہ سیغے اپنی اصل پر ہیں دو سیغوں میں اعلال ہوا ہے اور پھر یا گر گئی ہے کس طرح رامین اصل میں کیا تھا رامیون پھر یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رامین آگے نونے تنوین بھی ہے تو اجتماعی ساکنین آیا یا میں اور نونے تنوین میں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا رامین اور رامون اصل میں کیا تھا رامیون پھر دسویں زابطہ لگا میم کا کسرہ گرا دیا اور یا کا زمہ میم کو دے دیا اور پھر ماں قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا واؤ سے تو دو واؤ جمع ہو گئے اجتماعی ساکنین آیا ایک کو گرا دیا تو کیا بن گیا رامون یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در غیر رامین علاوہ رامین کے کہ یا ساکن شدہ کی یا ساکن ہو گئی با اجتماعی ساکنین افتادہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی ورامونہ اور سوائے رامونہ کے کہ حرکت یا بما قبل رفتا کہ یا کہ حرکت ما قبل کو چلی گئی یا واؤ شدہ یا واؤ ہو گیا حضف گشتا اور حضف ہو گیا تو ان دونوں کے علاوہ رامین اور رامونہ کے علاوہ بہیچ یک سیغہ اعلال نیست کسی ایک سیغے میں بھی کوئی اعلال نہیں ہے اس میں مفعول جو ہے مرمیون مرمیانی تا آخر مرمیون سے لے کر اس میں مفعول کی گردان کیسے ہوگی بھئی مرمیون مرمیانی مرمیونہ مرمیتن مرمیتانی مرمیاتن تو کہتے ہیں در جمیح ایسیغ واؤ با قائدہ چہاردہم یا شدہ واؤ ان میں چودویں ذابطے سے یا ہو گیا واؤ چودویں ذابطے سے یا ہو گیا چودویں ذابطہ کیا تھا بھئی تو چودویں ذابطہ بھئی سیدن والا قانون تھا کہ یا اور واؤ جمع ہو جائیں اور کسی سے بدلے نہ ہو اور ملحق بھی نہ ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واؤ کو بھی یا کر کے یا میں اس کا ادغام کرتے ہیں تو سیدن اصل میں کیا تھا سی وی دن یا اور واؤ جمع ہوئے اور پہلے یا ہے وہ ساکن ہے پہلے حرف کو ساکن ہونا چاہئے تو پھر اگلے واؤ کو بھی یا کر کے پھر یا میں اس کا ادغام کر دیا گیا تو سیدن ہوا تو یہاں بھی اسی طرح ہے مرمیون اصل میں کیا تھا مرمویون مفعول مضروب پھر وہ اور یا جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے تو وہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مرمویون مر مرمویون پھر یا کی وجہ سے میم کو کسرہ دے دیا کیونکہ یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو کیا بن گیا مرمیون تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در جمیع این سیغ ان سارے سیغوں میں وہ بقائدہ چہار دہم وہ چودویں قائدے سے یا شودہ یا ہو کر دریا ادغام یافتہ یا کے اندر اس نے ادغام پا لیا وزم میں ما قبل بکسرہ بدل شودہ اور ما قبل کا زمہ کسرہ سے بدل گیا آگے گردان آرہی ہے بھئی ناقصِ واوی از باب سمیعہ ناقصِ واوی باب سمیعہ سے بھئی ناقصِ واوی از باب سمیعہ یا اسمعو الرزا والرزوانو خوشنود شدن و پسند کردن خوشنود شدن خوش ہونا و پسند کردن اور پسند کرنا تو رزا اور رزوان کا کیا معنی ہے خوش ہونا اور اسی طرح اس کا کیا معنی ہے پسند کرنا اچھا بھئی آپ سنائیے بھئی رزیہ یرزا سرف صغیر سنائیے بھئی رزیہ یرزا رزا رزا و رزوانا فو راز و رزیہ یرزا رزا رزا و رزوانا فذاک مرزی لم یرزا لم یرزا لا یرزا لا یرزا لن یرزا لن یرزا لمر من ارزا لترز لیرزا لیرزا والنهی عن لا ترز لا ترز لا یرزا لا یرزا والظرف من مرزا والجمع مراز والآلت من مرزا 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 والجمع مراز و مرازی موسیقی ایرزا لن يرزا لم يرزا لم يرزا لم يرزا الامر منه ارزا لترزا ليرزا 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 لا ترزا لا ترزا لا ترزا لا ترزا لا يرزا لا يرزا لا يرزا لا يرزا لا يرزا شابش شابش آلت منہو مرزا 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 و تثنیتوہما مرزایان و مرزایان والجمع منہوما مراز و مرازی افعل التفضیل منہو ارزا والمؤنس منہو روزیہ روزیہ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ یہاں دو یا ہونی چاہیے روزیہ ایک یا پر تو زبر ہے اور دوسری یا علف ہے روزیہ و تثنیتوہما ارزایان و روزیہان والجمع منہوما ارزاون و اراز و روزن و روزیہیات در جميع سیغ معروف این باب ہم اعلال مثل اعلال دعیہ و یدعا شدہ کہتے ہیں در جميع سیغ معروف این باب اس باب کے تمام معروف کے جو سیغیں ہیں ہم اعلال ان میں بھی جو اعلال ہے مثل اعلال دعیہ و یدعا شدہ دعیہ اور یدعا کی طرح ہوا ہے تو ان میں اعلال کس طرح ہوا ہے دعیہ اور یدعا کی طرح دعیہ اصل میں کیا تھا دعیہ و تو وہ طرف میں تھا اور ما قبل کسرا تھا تو وہ کو کس سے بدلا یا سے اسی طرح روزیہ اصل میں یہ واوی ہے تو روزیہ اصل میں کیا تھا روزیہ و وہ طرف میں تھا اور ما قبل کسرا تو وہ کو کس سے بدلا یا سے اور نیز انہوں نے کہا دعیہ اور یدعا کی طرح اعلال ہیں یدعا اصل میں کیا تھا یدعاو اور پھر وہ چوتھی جگہ آیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف تھی تو اس کو کس سے بدلا یا سے بدلا اور تو کیا بن گیا یدعایو اور پھر یا متحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو یدعا ہوا تو اسی طرح یارضا ہے بھئی یارضا اصل میں کیا تھا یارضاو پھر وہ چوتھی جگہ پر آیا اور ماقبل حرکت اس کے مخالف تھی تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا یارضایو پھر یا متحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو یارضا ہوا تو اسی طرح تمام معروف کے سیغوں میں یہ اعلال ہوا ہے بھئی یہ معنی ہے کہ درجمیع سیغ معروف این باب ہم اعلال مثل اعلال دعیہ ویدعا شدہ کہ اس باب کے تمام معروف سیغوں کے اندر بھی دعیہ یدعا کی طرح اعلال ہوا ہے وَهَمَا اعلالاتِ سیغِ این باب مثل سیغِ باب دعا يدعوست وَهَمَا اعلالاتِ سیغِ این باب اور اس باب کے سیغوں کے سارے اعلالات جو ہیں مثل سیغِ باب دعا يدعوست وہ دعا يدعو کے باب کے سیغوں کی طرح ہیں یعنی ان میں جو اعلال ہوئے وہ بھی وہی یہاں پر ہوئے ہیں جُز مَرْزِيُّن علاوہ مَرْزِيُّن کے سوائے کس کے مَرْزِيُّن کے جو کہ مفعول ہے اس میں مفعول کیا آیا مَرْزِيُّن مَرْزِيُّن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں کیا آیا ہے عربوں سے ہم نے کیا سنا ہے مَرْزِيُّن سنا ہے مَرْزُونا نہیں سنا تو پھر یہ مَرْزِيُّن کیسے ہوا تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں خلاف القیاس اعلال ہوا ہے دِلِيُّن والا کونسا اعلال ہوا ہے دِلِيُّن دِلِيُّن کا قانون آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا کہ فعول وزن میں کیا آتا ہے فعول وزن میں آخر میں اگر دو وو آ جائیں تو دونوں کو یاد سے بدلتے ہیں تو دِلِيُّن یا دُلِيُّن اصل میں کیا تھا دلون دلون ڈول کو کہتے ہیں ڈول کوئیں سے جس سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں پانی کا جو برتن ہے اس کو دلون کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے دلیون اور دلیون دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں کیا تھا فعول وزن تھا فعول وزن کے آخر میں دو واؤ آ گئے تو اس موقع پر پھر عرب کیا کرتے ہیں دونوں واؤ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں تو کیا بن گیا دُلُيّن ان کو یا سے بدلا اور ان کا آپس میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا دُلُيّن لام پر ابھی پیش ہے فعول پھر یا کی وجہ سے لام کو کیا دے دیا کسرا تو کیا بن گیا دُلِيّن تو عرب اس کو دُلِيّن بولتے ہیں جبکہ بعض اوقات اس لام کے کسرے کی وجہ سے دال پر بھی کسرا پڑھ دیتے ہیں وہ اور کیا بولتے ہیں دِلِيّن تو عربوں سے ہم نے دونوں طرح سنا ہے دُلِيّن بھی سنا ہے اور دِلِيّن بھی سنا ہے اچھا تو دُلِيّن والا قانون کس میں لگتا ہے فعول وزن میں لگتا ہے فعول اور یہ مرضیّن اصل میں کیا تھا مرضوون تو یہ تو مفعول وزن ہے یہ تو فعول وزن نہیں ہے یہاں تو یہ ذابطہ نہیں لگنا چاہیے وہ ذابطہ تو کس میں لگتا ہے فعول وزن میں اور یہ تو مفعول وزن ہے لیکن خلاف القیاس یہاں پر وہ ذابطہ لگا ہے اور ہم نے عربوں سے مرضیّن سنا ہے مرضوون نہیں سنا تو فعول میں کیا کرتے ہیں دو وہ آخر میں آ جائیں تو کس سے بدلتے ہیں یا سے اب آپ یہ نہ کہیں کیوں بدلتے ہیں بھئی ہم نے عربوں سے سنا ہی اس طرح ہے ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ دلون کی جمع کیا بولتے ہیں دلیون بولتے ہیں حالانکہ بولنا کیا چاہیے دلون بولنا چاہیے فعول ان بولنا چاہیے لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے وہ ہمیشہ دلیون یا دلیون بولتے ہیں معلوم ہوا کہ جب دو وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کو کس سے بدل دیا کرتے ہیں یا سے بدل دیا کرتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس میں اصل میں عربوں سے یہ جتنے ذابطیں ہیں یہ عربوں سے سماع پر مبنی ہے کہ یہ سیغہ اس طرح بولتے ہیں تو پھر علماء نے اس کو قانون کی شکل دے دی اور ایسے پیارے قوانین بنا دیئے کہ یوں لگتا ہے قانون پہلے تھے اور سیغہ باب میں بنے حالانکہ یہ سیغہ پہلے عرب بولتے تھے اسی طرح اور پھر علماء نے ان کو دیکھ دیکھ کر غور کر کر کے یہ قانون نیک بنائے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَهَمَّا اِعْلَالَاتِ سِیغِ اِن بَاب اس باب کے تمام سیغوں کے جو اعلالات ہیں مثل سیغے باب دعایدعو است وہ دعایدعو کے باب کے سیغوں کی طرح ہیں جوز مرزیون مفعول علاوہ مرزیون مفعول کے کہ در اصل مرزوون بودا کہ اصل میں یہ مرزوون تھا آخر میں دعاو آگئے اور برخلاف قیاس قائدہ دلیون دران جاری شدہ اور خلاف القیاس اس میں دلیون کا قائدہ اس میں جاری ہو گیا دلیون یا دلیون دونوں طرح صحیح ہے بھئی تو برخلاف القیاس اس میں دلیون والا قانون اس میں جاری ہوا میں باید فاہمید اس کو سمجھ لینا چاہیے و میں باید گردانید اور اس کی گردان کر لینی چاہیے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی ناقص اور لفیف کی گردانوں کے بارے میں ویسے تو آپ نے ابواب السرپ سے ساری گردانیں یاد کر لی ہیں اور آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں لیکن بعض طلبہ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ناقص کے اندر آخر میں اعلالات ہوتے ہیں تو طالب علم پریشان رہتا ہے اور یاد کرتے ہوئے بڑی دشواری محسوس کرتا ہے اس کا آسان سا ذابطہ بھئی بلکل آسان ایک ایک تین گردانیں ذہن میں رکھیں تین گردانیں اور انشاءاللہ ساری گردانیں اس کے ذریعے آپ کی حل ہو جائیں گی چاہے ماضی ہے چاہے مزارع ہے چاہے عمر ہے چاہے نہیں ہے تین گردانیں بھئی دیکھئے مزارع کے اندر عین پر یا زمہ آئے گا یا فتحہ آئے گا یا کسرہ آئے گا تو تین گردانیں ایک یرمی یہاں دیکھو بھئی میم کے نیچے کیا ہے کسرہ تو عین میں کسرہ تو یرمی کی گردان ذہن میں رکھیں اور یہ یوں کہو آخر سے ماہ قبل جب بھی کسرہ ہو ناقص اور لفیف میں توجہ ہے یرمی دیکھو آخر میں کیا ہے یا اور یا سے ماہ قبل میم پر کیا ہے کسرہ تو آخر سے ماہ قبل جب بھی کسرہ ہو تو یرمی کی گردان ذہن میں رکھنا بھئی آپ آسانی سے حل کر لیں گے اور اگر آخر سے ماہ قبل فتحہ ہو تو یورما اسی کی مجہول ذہن میں یاد رکھو بھئی یورما آخر میں کیا ہے آخر میں علف ہے اور علف سے ماہ قبل کیا ہے فتحہ تو اگر آخر سے ماہ قبل فتحہ ہو تو یورما کو یاد رکھو اور اگر آخر سے ماقبل زمہ ہو تو یدعو اس کو یاد رکھیں بھئی بس یہ تین گردانیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ناقص اور لفیف میں کہیں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی مشکل سے مشکل گردان بھی آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ یہ تو بالکل مشکل ہے ہی نہیں بھئی اور ذہن میں کس طرح رکھنا ہے دیکھو غور کرو یرمی یہ کونسی گردان ہے آخر سے ماقبل کیا ہے کسرا ہے یاد رکھو جب آخر سے ماقبل کسرا ہو تو ساری گردان کے اندر کسرا چلتا رہتا ہے صرف دو سیغیں ہیں ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مذکر حاضر ان میں کسرا کی جگہ زمہ آ جائے گا کیونکہ ان سیغوں میں واؤ آ جاتا ہے توجہ ہے یرمی آخر سے ماقبل کیا ہے کسرا تو ساری گردان میں آپ نے کسرا چلانا ہے ساری گردان میں صرف دو سیغوں کا خیال رکھنا ہے ایک تیسرا سیغہ جمع مذکر غائب اور ایک نوہ سیغہ جمع مذکر حاضر دیکھو ذرا گردان پہ غور کرو یرمی دیکھو کسرا چلتا رہے گا پوری گردان میں میم کے نیچے زیر چلے گی صرف دو سیغوں میں میم پر پیش آ جائے گا یرمی دیکھو کسرا ہے یرمی یعنی کسرا ہے یرمون یہاں زمہ آ گیا اور یہ اصل میں کیا تھا یرمی تو یہاں جب بھی آنا ہے یا پر یا کو آپ نے گرا دینا ہے کبھی بھی یا کو نہیں پڑنا یرمون جو بھی گردان آپ پڑھیں بھئی یہاں سے یا کو کیا کر دینا ہے گرا دینا ہے تو دیکھو یرمی یعنی یرمون دیکھو چونکہ آگے وہ آ رہا ہے اور وہ اسے ماقبل تو کسرا نہیں آ سکتا تو اس کسرا کو کس سے بدل دیا زمہ سے تو یرمون آگے دیکھو کسرا چلتا جائے گا ترمی ترمیانی یرمین ترمی ترمیانی ترمون یہ نوہ سیغہ جو ہے جوہاں مذکر حاضر یہاں پھر اسی طرح چونکہ وہ آتا ہے اور وہ اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے زمہ تو لہٰذا زمہ لے آئیں گے کسرا ہٹا دیں گے باقی پھر آگے اسی طرح کسرے چلتے رہیں گے ترمی 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 ارمی نرمی دیکھا ساری گردان میں مین کے نیچے زیر چل رہا ہے اب ذرا دیکھو رفتار سے میں پڑھوں گا غور کرنا طریقہ سمجھ میں آیا ساری گردان میں زیر ہے آخر سے ماقبل زیر ہے تو ساری گردان میں زیر چلاتے رہو بس ان دو سیغوں کا خیال رکھنا یہاں پر زیر کو کس سے بدل دینا بیٹھ سے اور کیوں بدلنا ہے کیونکہ اس کے ماقبل کے آئے گا واو آئے گا اور اگر آخر سے ماقبل کیا آئے فتحہ آئے تو پھر یاد رکھئے پوری گردان میں فتحہ چلتا رہے گا بھئی اگر آخر سے ماقبل کیا ہو فتحہ تو پوری گردان میں فتحہ چلتا رہے گا دیکھو یورما سننا بھئی مین پر زبر ہے دیکھو یورما یورما یانی یورماؤنا یہ اصل میں کیا تھا یورما یونہ یا یہاں سے گرے گی لیکن مین پر فتحہ ہی چلتا جا رہا ہے پھر سنو یورما یورما یانی یورماونا ترما ترما یانی یورمائنا ترما ترما یانی ترماونا ترماینا ترما یانی ترماینا ارما نرما غور کیا آپ نے ساری جگہ مین پر فتحہ ہے تو آخر سے ماقبل کسرہ آئے تو پوری گردان میں کسرہ چلانا ہے دو سیغوں میں کسرہ کو کس سے بدلنا ہے زمہ سے کیونکہ وہاں وہ آتا ہے اور آخر سے ماہ قبل اگر فتحہ آئے تو پھر پوری گردان میں فتحہ چلے گا اب ان دو سیغوں میں بھی فتحہ چلے گا کیونکہ وہاں سے ماہ قبل فتحہ سقیل نہیں ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے اور اگر آخر سے ماہ قبل زمہ آئے آخر سے ماہ قبل زمہ آئے تو پوری گردان میں زمہ چلے گا صرف ایک سیغے میں کسرہ آ جائے گا اور وہ ہے واحد مؤنس حاضر کیونکہ وہاں پر یا آئے گی اور یا اپنے سے ماہ قبل کسرہ چاہتی ہے زمہ نہیں چاہتی تو باقی پوری گردان میں زمہ چلے گا جیسے دیکھو یدعو یدعو یدعوانی یدعونا دیکھو عائن کے زمے پر نظر رکھو یدعو یدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی تدعونا تدعینا تدعوانی تدعونا ادعو ندعو طریقہ سمجھ میں آیا بھئی اور یہاں جمع مذکر اور مؤنس کے سیغے ایک جیسے ہو جاتے ہیں جمع مذکر بھی یدعونا اور جمع مؤنس بھی یدعونا اور اسی طرح جمع مذکر حاضر بھی تدعونا اور جمع مؤنس حاضر بھی تدعونا تو بات سمجھ میں آگئی اب پھر گوھرالو آخر سے ما قبل اگر کسرہ ہو لفیف اور ناقص میں تو یہ کسرہ پوری گردان میں چلے گا صرف کتنے سیغوں میں بدلے گا دو سیغوں میں کسرہ کس سے بدل جائے گا زمہ سے کیوں کیونکہ آخر میں اس کے بعد کیا رہا ہے وہ آ رہا ہے اور اگر آخر سے ما قبل فتحہ ہو تو پھر پوری گردان میں فتحہ چلتا رہے گا اور اگر آخر سے ما قبل زمہ ہو تو پھر پوری گردان میں زمہ چلے گا صرف ایک سیغہ جو ہے واحد مونس حاضر کا اس میں وہ زمہ کس سے بدل جائے گا کسرہ سے جیسے تدعین تدعین کے میں یا آ رہی ہے اور یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ اب مثلا کوئی اور سیغے آپ لیں ہیں ذرا ایک دو گردانے کر کے دیکھو بھئی مثلا مثلا دیکھو بھئی وقع ماضی بھی اسی طرح ہے دیکھو وقع آخر سے ما قبل کیا ہے فتحہ وقع وقع آخر سے ما قبل فتحہ ہو تو پوری گردان میں چلتا ہے چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو امر ہو سب جگہ اسی طرح ہے دیکھو میں اب ماضی کرتا ہوں دیکھو فتحہ چلتا رہا ہے نہیں یرزا دیکھو یرزا آخر سے ما قبل کیا ہے فتحہ طریقہ سمجھ میں آیا اور کر لیں اور دیکھ لیں مثلا یتعالا یتعالا آخر سے ما قبل کیا ہے فتحہ آخر میں علیف ہے اور اللہم پر کیا ہے فتحہ دیکھو یتعالا 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 دیکھا آپ نے جی اچھا اب کوئی کسرہ والی لاؤ آخر سے ما قبل کسرہ ہو یقی بھئی وقا یقی آخر سے ما قبل کیا ہے کسرہ دیکھو پوری گردان میں کسرہ چلے گا اور صرف دو جگہ زمے سے بدل جائے گا وہ دیکھو غور کیا آپ نے تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے بھئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر آخر سے مقبل کیا ہو کسرا تو ساری گردان میں کسرا چلے گا صرف دو سیغوں کے اندر جو جمع مذکر کے ہیں ہمیں چونکہ وہ آتا ہے تو وہاں پر زمہ سے بدل جائے گا اور اگر آخر سے مقبل فتحہ ہے تو پوری گردان میں فتحہ چلے گا اور اگر آخر سے مقبل زمہ ہے تو پوری گردان میں زمہ چلے گا صرف ایک سیغے کے اندر زمہ کس سے بدل جائے گا کسرا سے اور وہ کونسا سیغہ ہے واحد مؤنس حاضر کا بھئی آپ امر میں بھی غور کر لیں اسی طرح ہوگا آپ اسی طرح نحی میں بھی غور کر لیں اسی طرح ہوگا وہی امر میں کونسے چھے سیغے امر کے مثلا جی ارمی اصل میں کیا تھا ارمی ارمی تھا یا تھی نا آخر میں گر گئی تو آخر سے مقبل کسرا ہے تو آخر سے مقبل کسرا ہی چلتا رہے گا صرف دو سیغوں میں وہ بدلتا ہے تو یہاں ان میں سے ایک سیغہ آئے گا ارمی ارمی ارمو دیکھا جمع والا سیغہ آگیا جہاں مذکر حاضر ارمی ارمی ارمو ارمی ارمی ارمین تو وہی سیغے بس صرف اتنا خیار رکھنا کہ نہیں اور امر میں چونکہ گردانوں کے دو دو حصے کر دیا ہیں تو بس وہ خیار رکھنا کہ کون سے سیغے ہیں جیسا مزارے میں ہوا تھا وہی سیغے یہاں پر بھی ان پر توجہ رکھنا آپ دیکھیں گے بلکل وہی تبدیلیاں یہاں ہو رہی ہیں بھئی اسی طرح اسی طرح یہ جو دو سیغے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر ان دونوں میں واو آ جاتا ہے بھئی کیا آتا ہے واو آ جاتا ہے جی تو بس یہ یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی بھی گردان مشکل نہیں ہوگی دیکھئے بھئی اب کتاب پر خشیت کا معنی ہے ڈرنا اچھا جی سنائیے بھئی خشی یقشا صرف صغیر سنائیے خشی یقشا خشیتا فهو خاش وخشی یقشا خشیتا فذاک مخشی نم یقشا لم یقشا لا یقشا لا یقشا لن یقشا لن یقشا الامر من اخشا لتخشا ليقشا ليقشا والنهی ان لا تخشا لا تخشا لا يقشا لا یقشا والزرپ من مخشا والجمع مخاش والآلت من مخشا مخشات مخشاء والجمع مخاش ومخاشی وافعل تفزیل المذکر من اخشا والجمع اخاش خشیت 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 لن یخشا لن یخشا لن یخشا لم یخشا لم یخشا لم یخشا لن 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 یخشا اور یرمی کا مجھول کیا یورما یعنی رمیہ یورما کے طریقے پر اعلال افعال ای باب شدہ اس باب کے افعال کا اعلال ہوا ہے اس باب کے افعال کا اعلال ہوا ہے ودردیگر سیغ سرف سغیر مثل سرف سغیر رمہ یرمی اور سرف سغیر کے دوسرے سیغوں میں رمہ یرمی کے سرف سغیر کی طرح اعلال ہوا ہے سرف سغیر میں ظرف کے بھی سیغے آئے اس میں اللہ کے بھی سیغے آئے اس میں تفضیل کے بھی سیغے آئے تو ان ساروں میں جو اعلالات ہوئے ہیں وہ کس کی طرح ہوئے ہیں رمہ یرمی کے سیغوں میں جس طرح اعلال ہوئے تھے وہی اعلال یہاں ہوئے ہیں بات سمجھ میں آگئے بھئی آگے دیکھئے بھئی لفیف مفروق وقایت کا معنی ہے نگاہ داشتن بھائی حفاظت کرنا بچانا اچھا بھائی گردان سنائیے سرف سغیر بھائی وقایقی وقایتن وقایقی وقایتن فہو واکن موقع یوقع وقایتن فذاک موقع لم یقی لم یوقع لا یقی لا یقی لن یقی لن یقی لن یقی لم رومن قیل توقل یقیل یوقع والنہی عن لا تقی لا توق لا یقی لا یوقع والظرف من موقع والجمع مواقن والآلت من میکن میقات میکاؤن والجمع مواقن ومواقی وافعل التفزیل المذکر من اوقع والجمع اواقن والمؤنس من وقی وقی وقیاتن وقن شاوش اچھا بھائی دیکھیں بھائی آگے ساری گردانیں آرہی ہیں کتاب میں میں ان سے سنتا جاؤں گا آپ گردانوں پر نظر رکھئے بھائی جی ماضی سنائیے بھائی وقا مجھول سنائیے بھائی ماضی وقی مزارہ سنائیے بھائی یقی یقی یقیان یقون تقی تقیان یقین تقی تقیان 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 اقین 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 یوقع لن يقی لن يقی لن يقی لن يقی لن نقی لم یوقا اچھا بھئی نون سقیلا کے ساتھ شابش مجھول بھئی شابش امر بھئی شابش دیکھئے بھئی کتاب میں لفیف مفروق الزرب يزرب الوقایت نگہ داشتا حفاظت کرنا وقایقی وقایتا فہو باق ووقی یوقا وقایتا فہو موقی الامر منه قی والنہی عنه لا تقی الظرف منه موقا والآلت منه میکا 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 و تثنیتہما موقیانی ومیکیانی والجمع منهما مواق ومواقی افعل التفزیل منه اوقا والمؤنس منه وقیا و تثنیتہما اوقیانی ووقیانی والجمع منهما اوقون و اواقن ووقن ووقییاتن در فا کلمہ ایباب قواعد مثال و در لام کلمہ قواعد ناقص جاریست بھئی دیکھئے وقا لفیف ہے اور کونسا لفیف ہے لفیف مفروق ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہو یہ مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے کیونکہ فا کی جگہ کیا آیا واؤ تو یہ مثال بھی ہے اور لام کی جگہ کیا آیا یا آئی تو یہ ناقص بھی ہے تو لہٰذا اس میں مثال کے بھی قوانین جاری ہوں گے فا کے اندر اور لام کے اندر کس کے قوانین جاری ہوں گے ناقص کے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں در فا کلمہ ایباب اس باب کے فا کلمہ میں قواعد مثال مثال کے قواعد اور ذابطے و در لام کلمہ قواعد ناقص جاریست اور لام کلمہ کے اندر ناقص کے قوانین جاری ہیں ماضی معروف وقا وقایا وقاو تا آخر چون رما رمایا تا آخر کہتے ہیں وقا وقایا وقاو جو ہیں وہ آخر تک جیسے رما رمایا آخر تک ہیں اسی طرح اعلال ہوا ہے اور مجھول جو ہے وقیہ تا آخر وقیہ سے لے کر آخر تک چون رمیہ تا آخر جیسے کہ رمیہ ہے آخر تک بھئی اسی طرح اعلال ہوا اس بات ہے مزار معروف مزار معروف کا اس بات یقی یقی میں کونسا قائدہ لگا یقی اصل میں کیا تھا یاو قیو جی پھر آخر میں دسویں ذابطہ لگا اور یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا یاو قیو اور پھر کونسا قانون لگا جی یعیدو والا قانون لگا وہ درمیان میں آیا علامت مزار مفتوح اور کسرا کے درمیان تو وہ کو گرا دیا تو یاو قی سے کیا بن گیا یقی تو کہتے ہیں یقی یقیان یقون تقی تقیان یقین تقون تقین تقین اقین تقین دو دفعہ ہے کتاب میں ہاں ایک دفعہ ہونا چاہئیے کیونکہ صاحب علم سیغہ مکرر سیغے کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے آگے دیکھئے کہتے ہیں واو یقی و جملہ سیغ یقی کا واو یقی میں واو گرایا نہیں صرف یقی میں گرایا ساری گردان میں گر گیا ساری گردان میں یہی بیان کر رہے ہیں واو یقی یقی کا واو و جملہ سیغ اور سارے سیغوں کا واو یقی و جملہ سیغ یقی اور تمام سیغوں کا جو وو ہے بقاعدہ یعیدو حضف شدہ و یعیدو کے ذابطے سے حضف ہو گیا و دریا قواعد سرف رمہ یرمی جاری گشتہ اور جو یا ہے جو آخر میں آ رہی ہے اس میں رمہ یرمی کے جو ذابطے ہیں وہ اس یا کے اندر جاری گشتہ جاری ہوئے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا مزار مجھول یو قیانی یو قونتا آخر چون یرمہ جیسے کہ یرمہ یرمہ کی طرح اعلال ہوئے ہیں نفی تاقید بلندر فعل مستقبل معروف لن یقیا لن یقیا لن یقو لن تقیا لن تقیا لن یقین لن تقو لن تقی لن تقین لن اقیا لن نقیا لن جز عملے کے در صحیح میں کنت دری باب سبب تغیر دیگر نشدہ ہما اعلال کے در مزارے بود باقی ماندہ عبارت سمجھ لو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لن ناسبہ جو یہاں پر آیا جس طرح صحیح کے اندر عمل کرتا ہے وہ ہی عمل یہاں کرے گا اس کے علاوہ کسی اور تبدیلی کا سبب وہ نہیں بنے گا وہ لن ناسبہ کسی اور تبدیلی کا سبب نہیں بنے گا صرف وہ ہی تبدیلی کرے گا جو کس میں کرتا تھا صحیح میں تو دیکھئے عبارت کہتے ہیں لن جس عملے کے در صحیح میں کنت لن ناسبہ جو ہے جس عملے علاوہ اس عمل کے در صحیح میں کنت جو وہ صحیح کے اندر کرتا ہے دری باب اس باب میں سبب تغیر دیگر نشدہ کسی دوسری تبدیلی کا سبب نہیں ہوا سبب تغیر دیگر نشدہ یہ لن ناسبہ جو ہے کسی دوسری تبدیلی کا سبب نہیں بنا یہاں کسی اور تبدیلی کا سبب نہیں بنا یعنی کوئی اور تبدیلی اس نے پیدا نہیں کی ہما اعلال کے در مزارے بود وہی اعلال جو کہ مزارے میں ہوئے تھے باقی ماندہ باقی رہ گئے جو مزارے میں کچھ اعلال پہلے ہو گئے تھے یا نہیں مثال والے اور ناقص والے ذابطے وہ تو پہلے لگ چکے تھے اس کے علاوہ لن ناسبہ نے کوئی اور مزید عمل نہیں کیا وہی عمل کیا جو کس کے اندر کرتا ہے صحیح کے اندر آگے دیکھئے بھئی مجھول لن یوقا لن یوقا یا تا آخر چون لن یورما تا آخر کہتے ہیں لن یوقا جو ہے یہ لن یورما کی طرح ہے لم تقی لم تقی لم یقینا لم تقو لم تقی لم تقینا لم اقی لم نقی لام کلمہ در لم یقی و اخواتش بجزم افتادا کہتے ہیں لام کلمہ بھئی لام میں کیا آرہا تھا وقا یقی میں یا تو لام کی وجہ سے وہ یا گھر جائے گی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لام کلمہ در لم یقی کہ لام کلمہ جو ہے لم یقی میں و اخواتش اور اس کی جو اخوات ہیں اس کے جو مشابق کلمات ہیں اس کے مشابق سیغے کون سے کل کتنے سیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ان پانچ کے اندر لم کیا کرے گا آخر سے حرف علت کو گرا دے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لام کلمہ در لم یقی و آخا واتش لام کلمہ جو ہے لم یقی اور اس کے جو مشابق کلمات ہیں ان کے اندر بجزم افتادہ جزم کی وجہ سے گر گیا و دیگر سیغہہ بدستورست اور باقی سیغے ذابطے کے مطابق ہیں مجہول لم یق لم یقیا تا آخر چون لم یرم تا آخر کہتے ہیں لم یق جو ہے آخر تک وہ لم یرم کی طرح ہے آخر تک لام اٹاقید دانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لے قیندا لے قیانی لے قننا لتقیان لتقیانی لے قینانی للام کلمہ بھئی یہ اعراب اور حرکتیں غلط لگی ہیں میم کے نیچے زیر ہے تو کہتے ہیں در لام کلمہ کہ اس کے لام کلمہ میں اس میں لیرمینا کی صرف کی طرح اس کی گردان کی طرح عمل باید کر عمل کرنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی مجھول لیو قینا تا آخر لیرمینا تا آخر کہتے ہیں لیو قینا جو ہے مجھول وہ لیرمینا کی طرح ہے آخر تک نون خفیفہ ہم برین قیاس نون خفیفہ بھی اسی قیاس پر ہے بھئی عمر حاضر معروف قی قیا قو قی قینا قی دراصل تقی بود قی دراصل کیا تھا تقی تقی سے بنا ہے عمر بھئی مزارے کا مخاطب کا سیغہ نکالو مذکر تقی اور عمر بناو شروع سے تا کو گرا دیا آگے قاف متحرک ہے لہٰذا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں اور آخر سے یا کو گرا دیا تو کیا رہ گیا قی صرف قاف ہے اس کے نیچے زیر ہے قی رہ گیا بھئی تو کہتے ہیں قی دراصل تقی بود قی اصل میں تقی تھا بعد حس فعلامت مزارے علامت مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک ماند آگے کیا رہ گیا متحرک رہ گیا تو در آخر وقف نمودن آخر میں وقف اس کو ظاہر کیا آخر میں وقف کر دیا نمودن کا معنی ہے دکھانا ظاہر کرنا یہاں کر دینے کے معنی میں ہے تو در آخر وقف نمودن آخر میں وقف کر دیا یا بی افتاد یا گر گئی قی شد اور کیا ہو گیا قی ہو گیا دیگر سیغہ حسب دستور از مزارے ساختن باقی سیغے ذابطے کے مطابق مزارے سے بنائے ہیں امر غائب و متکلف معروف لی اقی لی اقی لیاقو لتقی لتقیا لیاقین لیاقی لنقی امر مجھول لی توقہ تا آخر لی یورمہ تا آخر کہتے ہیں لی توقہ آخر تک یہ لیورمہ آخر تک جیسے ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے امر معروف بانون سقیلا قینا قیان نقن قینا نی امر غائب متکلم معروف بانون سقیلا لیاقین لیاقیان نی لیاقن نا تا آخر امر مجھول لی یو قینا تا آخر امر حاضر معروف بانون خفیفہ قیان قن قن امر مجھول بانون خفیفہ لیو قیان تا آخر نہیں معروف لیاقی لیاقیا تا آخر مجھول لیاقا تا آخر آخر تک نہیں معروف بانون سقیلا لیاقین لیاقیان نی لیاقن نا تا آخر مجھول لا یوقیان لا یوقیان ile آخر ہی نحی معروب آنون خفیفہ لا یقین لا یقن تا آخر آخر تک مجھول لا یوقیان لا یوقون لا توقین لا اوقین لا نوقین اس میں فاعل واقن واقیاني واقون تا آخر آخر تک چون رام ان تا آخر جیسے کہ رام ان تھا آخر تک اس میں مفعول موقیون چون مرمیون تا آخر موقیون جو ہے وہ مرمیون کی طرح ہے آخر تک سمجھ میں آیا تو اس میں فائل کی گردان کیسے ہوگی واقن واقیانی واقون واقیتن واقیتانی واقیاتن اور اس میں مفعول کیسے ہوگا موقیون موقیانی موقیون موقیتن موقیتانی موقیاتن طریقہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح چلیے دیکھئے اب اردو کی کتاب میں دیکھ لیں بھئی دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں عبارت مل گئی عمر حاضر معروف ارمی ارمیان ارمو ارمی ارمینا سیغہ واحد مذکر حاضر میں وقف کی وجہ سے یا گر گئی باقی سیغہ مزارے سے حسب دستور بنائے گئے ہیں سوال جب ارمو کو ترمونہ سے بنایا اور علامت مزارے حضف کر کے سکون ماہ بعد کی وجہ سے حمزہ وصل لائے تو چاہیے تھا کہ مضموم لاتے کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے جواب اگرچہ عین کلمہ فی الحال ترمونہ میں مضموم ہے لیکن اصل میں مقصور ہے کیونکہ اصل اس کی ترمیونہ ہے اور حمزہ وصل بیعتبار اصل کے لائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ادعی میں جو کہ تدعینہ سے بنا ہے حمزہ وصل مضموم ہے عمر غائب و متکلم معروف لیرمی لیرمیان لیرمو لترمی لترمیان لیرمین لیرمی لنرمی عمر مجھول لیورما لیورمایا الہ آخری ہی بتر سے لم یورما لم یورمایا الہ آخری ہی اور اسی طرح نہیں معروف جیسے لا یرمیا الہ آخری ہی اور نہیں مجھول جیسے لا یورما الہ آخری ہی ہے نون سقیلہ اور خفیفہ جب امرو نحی میں آتا ہے تو محضوف حرف علت واپس آ کر مفتوح ہو جاتا ہے دوسرے سیغوں میں کوئی تغیر سوائے اس کے نہیں ہوتا جو صحیح میں ہے امر حاضر معروف بانون سقیلہ ارمیان ارمیان نی ارمن نی الہ آخری ہی امر غائب و متقلم معروف بانون سقیلہ لیرمیان نی الہ آخری ہی امر حاضر معروف بانون خفیفہ ارمیان ارمن ارمن امر غائب و متقلم معروف بانون خفیفہ لیرمیان لیرمن لیرمین 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 لیر رامین رامیانی رامون رامیتن رامیتانی رامیاتن رامین میں یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی اور رامونہ میں یا کی حرکت ما قبل کو ملی پھر یا وہ اسے بدل کر حضف ہو گئی اس کے علاوہ کسی سیغے میں اعلال نہیں اس میں مفعول مرمیون مرمیانی الہ آخری ہی مرمیانی ہے آپ کی کتابوں میں یا مشدد بی یا پر شد بھی ہونا چاہیے شد ہے شد ہونا چاہیے مرمیون مرمیانی الہ آخری ہی ان تمام سیغوں میں وہ چودویں قاعدہ سے یا بن کر یا میں مدغم ہوا اور ما قبل کا زمہ کسرا سے بدل گیا ناقص وابی السمیحہ یسمعو الرزا والرزوانو خوش ہونا اور پسند کرنا رضی یرزا رزا ورزوانا فہو راض ورضی یرزا رزا ورزوانا فہو مرضی الامر منہ ارض والنہی عنہ لا ترض الظرف منہ مرضا والآلت منہ مرضا ومرزات ومرزاء و تثنیتہما مرضیانی ومرزیانی والجمع منہما مرازن ومرازی افعل التفضیل منہ ارضا والمؤنس منہ رضیہ و تثنیتہما ارضیانی ورزییانی والجمع منہما ارضونا وارازن ورزن ورزییات اس باب کے معروف سیغوں میں بھی دعیہ یدعا کی طرح اعلال ہوا ہے اور اس باب کے سیغوں میں تمام تعلیلات دعا یدعو کے سیغوں کی طرح ہیں سوائے مرضی مفعول کے جو دراصل مرضوغن تھا کہ اس میں خلاف قیاس دلیون کا قائدہ جاری ہو گیا ہے سمجھ کر گردان کر لینی چاہیے اس باب کے افعال میں تعلیل رما یرمی کے مجھول کے طرح پر ہوئی ہے اور سرف سغیر کے دوسرے سیغوں میں رما یرمی کی سرف سغیر کی طرح لفیف مفروق اززرب یزربو الوقایت حفاظت کرنا وقایقی وقایتا فہو واقن ووقییوقا وقایتا فہو موقی الامر منه قی والنہی عنه لا تقی الظرف منه موقن والآلت منهم میکن میکات میکاء وتسنیتهم موقعان ومیکیان والجمع منهما مواقن ومواقی افعال التفصیل منه اوقا والمؤنس منه وقی وتسنیتهما اوقیانی ووقیانی والجمع منهما اوقون وعواقن ووقن ووقییاتن اس باب کے فا کلمہ میں مثال کے قواعد اور لام کلمہ میں ناقص کے قواعد جاری ہوئے ہیں مازی معروف وقا وقیا وقو آخر تک رما رمایا رماو الہ آخری کی طرح ہے مجہول وقیا آخر تک رمیا الہ آخری کی طرح ہے اس بات مزار معروف یقی یقیانی یقون تقی تقیانی یقین تقون تقین تقین اقین اقی یقی اور تمام سیغوں کا واؤ یعیدو کے قاعدے سے حضف ہوا اور یام باب رما یرمی کے قواعد جاری ہوئے ہیں مزار مجہول یقی یقیانی یقون آخر تک رما الہ آخری کی طرح ہے نفی تاقید بلندر فعل مستقبل معروف لن یقی لن یقی لن یقی لن یقو لن تقی لن تقی لن یقین لن تقو لن تقین لن اقی لن نقی لن سوائے اس عمل کے جو صحیح میں کرتا ہے اس باب میں کسی نئے تغیر کا سبب نہیں بنا بس جو تعلیل مزارے میں تھی وہی باقی ہے مجہول لن یقا لن یقیا آخر تک لن یرما آخر تک کی طرح ہے نفی جحد بلندر فعل مستقبل معروف لم یقی لم یقیا لم یقو لم تقی لم تقیا لم یقین لم تقو لم تقین لم اقی لم نقی لم یقی اور اس کے نظائر میں اس کے نظائر میں یعنی جو اس کے مثل ہیں جو اس کے مشابہ ہیں لم یقی اور اس کے نظائر میں لام کلمہ جزم کے باعث گر گیا باقی سیغے بدستور ہیں مجہول لم یقا لم یقیا آخر تک لم یرما الہ آخری ہی کی طرح ہے لام تاقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لام کلمہ میں لیرمین کی گردان کی طرح کر لینا چاہیے مجہول لیقین آخر تک لیرماین کی طرح ہے نون خفیفہ بھی اسی طرح پر ہے عمر حاضر معروف قیقیا قو قیقین قی در اصل تقی تھا حصف علامت مزارے کے بعد متحرک تھا آخر میں وقف کیا یا گر گئی تو قی ہوا باقی سیغے مزارے سے حصف دستور بنے ہیں یعنی ذابطے کے مطابق بنے ہیں عمر غائب و متقلم معروف لیقی لیقیا لیقو لیتقی لیتقیا لیقین 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 نقی عمر مجہول لیوقع آخر تک لیرما الہ آخری ہی کی طرح ہے عمر حاضر معروف بانون سقیلا قین 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 عمر غائب و متقلم معروف بانون سقیلا لیقین لیقیان نی لیقن الہ آخری ہی عمر مجہول لیوقعن الہ آخری ہی عمر حاضر معروف بانون خفیفہ قین قن قین اچھا قین قن قن آگے الہ آخری ہی لکھا ہے آگے یہ الاخرین نہیں ہونا چاہیے یہ تین ہی تو سیغے آتے ہیں تینوں تو انہوں نے ذکر کر دیا آگے کون سے سیغے ہیں بھئی امر مجھول بانون خفیفہ لیو قیان الی آخری ہی نہیں معروف لا یقی لا یقیا الی آخری ہی مجھول لا یوقع الی آخری ہی نہیں معروف بانون سقیلا لا یقیان لا یقیان لا یقن الی آخری ہی مجھول لا یقیان لا یقیان لا یقون الی آخری ہی نہیں معروف بانون خفیفہ لا یقین لا یقن الی آخری ہی مجھول لا یقین لا یقون لا توقین لا توقین لا اوقین لا نوقین اس میں فعل واقن واقیان واقون آخر تک رامن الی آخری ہی کی طرح ہے اس میں مفعول موقع آخر تک مرمی کی طرح ہے بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھائی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام